اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز چینل خبر شامل کرتے ہیں ننکانا صاحب سے ہمارے بیروچیف تاہر خان کی ریپورٹ کے مطابق مرکزی جمعیت اہل حدیث زلال ننکانا صاحب کے امیر رائے ملازم حسین کرل المعروف مولانا عبداللہ مجاہد نے معروف عالم دین مولانا ناصر مدنی کو اقویٰ کے بعد تشدد کا نشانہ بنائی جانے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اس واقعے میں ملوث پس پردہ اناصر کو بے نقاب کر کے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے مولانا عبداللہ مجاہد نے کہا کہ مولانا ناصر مدنی پر تشدد کا واقعہ قابل افسوس ہے پنجاب پولیس یقینا خراج تحسین کی مستحقے جنہوں نے واقعے کے چوبیس گھنٹوں کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا تاہم اس واقعے کی مکمل اور شفاق تحقیقات ہونی چاہیے اور اس واقعے میں ملوث پس پردہ اناصر کو بے نقاب کر کے انہیں قرار واقعی سزایں ملنی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ تشدد کا یہ واقعہ کہ ان اناصر کے کہنے پر ہوا انہوں نے مزید کہا کہ حکومت وقت کے ذمہ داری ہے ایسے واقعات کے روک تھام کے لیے اقدامات کرے تاکہ علمائی دین بلا خوف و خطر اسلام اور پاکستان کے خدمت کر سکیں انہوں نے مولانا ناصر مدنی کی جلد سے تیابی اور استقامت کے لیے دعا بھی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں معروف عالم دین حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو یہ اگواہ اور تشدد کا واقعہ ہوا ہے اس کی شدید الفاظ میں مزمت کرتا ہوں اور میں حکومت پنجاب بالخصوص پنجاب پولیس کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے چوبیس گھنٹے میں ان چاروں ملزموں کو گرفدار کیا تو اس واقعے کی پوری تحقیق ہونی چاہیے گورمنٹہ پنجاب کو کہ یہ واقعہ کن لوگوں کے کہنے پر ہوا اور کن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا اس حوالے سے یہ پوری تحقیق کرنی چاہیے اور یہ پورا واقعہ منظر عام پر آنا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی بندہ جسارت نہ کر سکے اور نہ ہی اس طرح کے واقعات آئندہ کے لیے روم نما ہو سکے میں مولانا ناصر مدنی صاحب کے لیے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس حقامت عطا فرمائے اور دین حقہ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں حمد جرت اور طاقت توفیق نصیب فرمائے